دودھ پلانے والی عورتیں اور حمل سے جو عورتیں ہیں کیا ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ روزہ رکھیں گے یا یہ کہا جائے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گے وہ کس کا ٹکیری میں جائیں گے وہ عورتیں جو حاملہ ہیں اور وہ عورتیں جو دودھ پلا رہی ہیں بچے کو تو ان کا حکم کیا ہوگا دیکھیں ابھی قدرت کی بات میں نے کہی ہے اگر اس کام کے ساتھ ساتھ حمل اور رضاعت کے کام کے ساتھ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہیں جسم کے اندر اتنی قوت پا رہی ہے تو روزہ رکھ لیں جسم پر ضرر نہیں آئے گا بہت زیادہ مشقت میں نہیں پڑھے گے اور بچے کا معاملہ اگر ہے تو بچے کے اوپر ضرر نہیں آئے گا یعنی اپنے نفس پر ضرر اور بچے کے دودھ پلانے والے کا معاملہ ہے کہ بچے پر اور حمل سے جو ہے اس کے اپنے پیٹ کے اندر جو حمل ہے اس بچے پر بچے کے اوپر ضرر نہیں آئے گا تو ایسی اگر کنڈیشن ہے تو رکھ سکتے ہیں یعنی اوہ روزہ رکھنے کی طاقت اپنے جسم میں پھا رہی ہے اور کسی کے اوپر کوئی ضرر نہیں نہ تو اس کے اپنے نفس پر نہ ہی اس بچے کے اوپر جو پیٹ میں ہے یا دودھ پی رہا ہے ان کے اوپر کوئی ضرر نہیں وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور اگر ان میں سے کوئی شکل ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ مشقت میں پڑ جا رہی ہے یا ضرر ان کی زندگی میں آ جا رہا ہے یا ان کے بچے کے اوپر ضرر کا اندیشہ ایسی کوئی کنڈیشن اگر ہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ چھوڑ دینے کے بعد کیا وہ ادا کریں گی بعد میں ادا کریں گی یا قضا نہیں کریں گے حامل اور مرد ہے بعد میں قضا کریں گی وہ عورت کی نہیں کریں گی کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ جتنے دن نہیں رکھیں ہوتنے دن بعد میں قضا کر لیں لیکن حامل اور مردے کو کس کے ساتھ جوڑیں گے مرض کے ساتھ وہ مریض تو نہیں لیکن مریض کے درجے میں ہے حامل اور مردے جیسے مریض مرض کے آنے کی وجہ سے اس کے اندر کی قوت کم ہو جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا یہی کنڈیشن اس عورت کو ہوتی ہے جو حالت حمل سے گزر رہی ہو یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہو گویا کہ وہ بھی مریض ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں مریض تو نہیں کیونکہ تندرستی ہے الحمدللہ لیکن مریض کے درجے میں مریض کے حکم میں تو مریض اگر بعد میں قضا کرنا ہے مریض کو تو یہ بھی قضا کرے گا بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ قضا کے ساتھ اسے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے اور کچھ لوگوں نے اس میں تفصیل بھی کی ہے کہ آپ بچے کی وجہ سے اگر چھوڑ رہی ہیں تو حکمہ لگ ہوگا اپنی وجہ سے چھوڑ رہی ہیں تو حکمہ لگ ہوگا کچھ لوگوں نے اس طرح کی بھی بات کہی ہے راجح بات یہ ہے کہ وہ صرف قضا کرے گی اور اس کے ساتھ کھانا نہیں کھلائے گی کھانا کھلانے والی بات بہت سارے موتبر اہل علم نے بھی کہے ہیں لیکن بظاہر دلائل کو دیکھنے کے بعد نہیں لگتا کہ قضا کے علاوہ بھی کچھ اس کو کرنے ہیں صرف قضا کرنا ہے اس کو صرف قضا اسے کر لینے کہیں کوئی کوتہ ہی اور کسی طرح کا کوئی معاملہ اس کی طرح سے نہیں ہے یہ سب قدرتی چیزیں ہیں جن سے وہ گزر رہی ہے تو یہ رخصت اللہ کی طرح سے تھی اور یہ حکم رب کریم کی طرف سے ہے چھوڑ دو اور رکھ لو چھوڑنے کی کنڈیشن اس کے اپنے طرف سے ہے یا اس کے بچے کی طرف سے ہے دونوں کی اجازت وہ چھوڑ سکتی ہے وہ مریض ہی جیسی ہے کیونکہ یہاں بھی وہی صورتحال ہے جو مریض کی صورتحال ہے مریض کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہے اور اس کے ساتھ کچھ مسکین وغیرہ کو کھانا نہیں کھلانا ہے وہی صورتحال اس کو بھی ہے کہ یہ قضا کرے گے اور اس کے ساتھ کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلانا مسکین کو کھانا کھلانے والا معاملہ صرف ایک شکل میں ہے قضا دینے کی قدرت نہیں ہے قضا کرنے کا امکان اس کی زندگی میں مظاہر نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لگاتار قرض پہ قرض اس کے اوپر آ رہا ہے ہر سال کا قرض اور وہ قرض کو پورا نہیں کر پا رہی ہے یہ امکان سے مراد نہیں ہے کہ بھی پچھلے سال بھی اس کی وجہ سے چھوڑ دیا مثال کہ تو وہ حمل کی وجہ سے چھوڑ دیا آنے والے سال میں ارزاد کی وجہ سے چھوڑ دیا اس کے بعد والے سال میں کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ آتا رہا اور وہ ہر سال چھوڑتی رہی تو اگر کسی کی یہ شکل ہو تو کیا وہ قضاء کے ساتھ کفارہ بھی دے گی کفارے کی بات یہ رب کریم کی طرف سے نہیں ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یہ اہل علم کا اجتحاد ہے اور وہ اجتحاد زیادہ قریب ہے جو مریض یا بوڑے مرد اور بوڑی عورتوں کے اوپر اگر قیاس کیا جائے تو وہ زیادہ قریب قیاس ہے جو بعد میں قضاء کسی بھی حال میں کر سکتے ہیں وہ صرف قضاء کریں گے اور جو قضاء کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پا رہے ہیں کمزوری کی وجہ سے تو وہ لوگ قضاء نہیں کریں گے بلکہ ہر روز کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے لیکن اگر تھوڑی سی مشقت کے ساتھ ساتھ یہ عورتیں جو حامل اور مردے ہیں اگر رمضان کا روزہ رکھ لیتی ہیں تو ان کا روزہ صحیح ہے ایسا نہیں کہ ان کا روزہ صحیح نہیں ہوگا تھوڑی بہت مشقت آتی ہے لیکن اتنی نہیں کہ ان کی برداشت کے باہر ہو یا کوئی ضرر ان کی زندگی میں آ رہا ہو تھوڑی بہت مشقت کے ساتھ میں اگر وہ روزہ رکھنے پر قادر ہیں اور رکھ لے رہے ہیں تو ان کا روزہ صحیح ہے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی